جو نیتا بگ جائے اسے نیتا کہو گے یا سامان کہو گے ہاتھ کڑے کر کے بولو سامان کہو گے جو اپنی ماں سامان پائٹی کے پیٹ پہ چھوڑا بھوکے اسے غدار کہو گے یا وفدار کہو گے میں یہاں دو لوگوں کا ونندن کرنا چاہتا اور وہ دو لوگ کون ہیں ایک ہے کونال چودھری دوسرے کشواہ تیرا کھڑے ہو جائیے گا تالی زوردار بجنی چاہیے اور یہاں ونندن اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ودھائک ہیں یہاں ونندن اس لیے بھی نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی کے ودھائک ہیں یہاں ونندن اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے بہت پریہ ہیں یہاں ونندن اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے چھتروں میں اچھا کام کیا ہے یہ اوینندن آج اس لیے ہے کہ جب لوگتنطر کا اتحاس کلنکت ہو رہا تھا تو اس بھارت ماتا کے ماتھے پہ کلنک لگنے سے انہوں نے بچا رہا اس لیے اوینندن جیتو پٹواری جی کا جلوہ آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا بینگلور چلے گئے تھے سرکار بچانے کے لیے وہ اپنی سرکار بچانے کے لیے بینگلور نہیں گئے تھے وہ اس دیش کے لوگتنطر کی رکشہ کرنے کے لیے بینگلور گئے تھے لیکن ایک سوال آپ سے کرتا ہوں زیادہ لمبا بھاشا نہیں دوں گا ایک سوال کرتا ہوں سیدھا سادھا سوال کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سچین پائلٹ جی ہی آؤ پستے تھے وہ سچین پائلٹ اگر وہ چہتے ستھتا کے لیے اپنے سردھانتوں کو تلانجلی دے سکتے تھے اگر وہ چہتے تو راجستان کی سرکار کو گرا سکتے تھے اگر وہ چہتے تو راجستان کے مکھہ منتری کی کرسی پہ بیٹھ سکتے تھے لیکن میرے دوستو مدھے پردیش کے یوراج نے جو کام کیا وہ ایک کسان کے بیٹے نے نہیں کیا اس نے ستھتا کو ٹھوکے ماری اسے دھانتوں کو گلے لگایا ہمیں آپ سے سوال کر کے جانا چاہتا ہوں جو نیتہ بک جائے جو نیتہ بک جائے اسے نیتہ کا ہوگے یا سامان کا ہوگے ہاتھ کڑے کر کے بولو سامان کا ہوگے جو اپنی ماں سامان پائٹی کے پیٹھ پہ چھوڑا ہوگے اسے غدار کا ہوگے یا وفدار کا ہوگے الیکشن ہو گیا چناب ہو گیا کیا کوئی ایسا ہے جو سامان کو ووٹ دینا چاہتا ہے کیا کوئی ایسا ہے جو غدار کا سمرتھن کرنا چاہتا ہے میرے دوست تو یہ الیکشن جیسا جیتو پٹواری جی نے کنال چودری نے کہا سری نیواسن جی نے کہا جیتو پٹواری جی نے کہا بلویر دندوٹیا نے کہا سارے وقتاؤں نے کہا یہ الیکشن یہ چناب جورا ویدھان سبھا کا چناب نہیں ہے یہ صرف مدھے پردیس کی سرکار بنانے کے لیے بھی چناب نہیں ہے یہ اس دیش کے ان مولیوں کی رکشہ کرنے کا چناب ہے جو کبھی گاندھی نے اسطحفیت کیے تھے یہ ان مولیوں کا چناب ہے جو کبھی سبحان چندر بوس نے بنگال سے آواز دے کر کہ اسطحفیت کرنے کا پریاز کیا تھا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا یہ ان مولیوں کا چناب ہے یہ ان سدھانتوں کا چناب ہے جب الاباد کے اندر انگریجوں سے لڑتے لڑتے پنڈی چند شکر آزاد نے اپنی کنپٹی پہ آخری گولی داک کر اپنے پیانوں کی آہوتی دی ان کی اس لوگتانترک مریادہ کو بچانے کا چناب ہے یہ چناب اشفاق اللہ کی بھری جوانی کے فانسی کا چناب ہے جو خواب جو تصور انہوں نے کیا تھا جس سمیہ اشفاق کو فانسی کے پندے پہ لے جائے جا رہا تھا انگریج نے پوچھا جیلر نے پوچھا کہ کچھ خواہص ہے کچھ آخری آرزو ہے تو اشفاق نے کہا کچھ آرزو نہیں گر آرزو تو یہ ہے کچھ آرزو نہیں گر آرزو تو یہ ہے لاکر ذرا سی رکھ دو خاکے وطن کفن میں یہ اس مریادہ کو بچانے کا چناب ہے یہ اس مریادہ کی رکشہ کرنے کا چناب ہے میں نے اتحاس کو پڑھا ہے میرے دوستو میں نے اتحاس کو پڑھا ہے انسینٹ ہسٹری کو پڑھا ہے میڈیول ہسٹری کو پڑھا ہے موڈر ہسٹری کو پڑھا ہے پرچین بھارت کی سنسکرتی سبتہ کو پڑھا ہے دھارمک پرانے کے اتحاس میں تین طرح کے ماماؤں کا ذکر ہے تریتہ یگ میں پہلا ماما ہوا ماریچ جس نے سیتہ ماتہ کے حرن کے لیے پرپنچ رچا تھا تریتہ یگ میں ہوا ماریچ دعاپر کے پرارمب میں ہوا کنس ماما جس نے اپنی سگی بہن دیب کی کے تمام بچوں کا ود اس لیے کیا کہ اس کی کرسی سلامت رہے اور تیسرا ماما ہوا مہا بھارت کے دور میں شکنی جس نے چھل اور پرپن سے پانڈو کو برباد کرنے کا شریعت رچا تھا لیکن میں آج جوڑا کی پویتر بھومی کو نمن کرتے ہوئے پویتر منچ کو پرنام کرتے ہوئے چمبل کی ماتھی کو ماتھے پر لگاتے ہوئے یہ اعلان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تینوں پرپنچی ماماؤں کو ملا دیا جائے تو ایک ماما بنتا ہے شیوراج ماما ان تینوں کا گھوٹالہ ان تینوں کا کمینہ پن اگر ایک جگہ نچوڑ دیا جائے تو یہ آدمی بنتا ہے یہ بنتا ہے کمالات کا دوش کیا تھا کمالات چاہتے تھے کہ بھگوان رام جس پت سے ون کو گئے ہیں وہ رام ون پت گون پورا مرمان ہو جائے کمالات چاہتے تھے گاؤں 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 گوشالہ کھل جائے کمالات کا دوش کیا ہے دوش کیا تھا پندرہ سال تم نے ستھا بھوگی پندرہ سال کے ستھا بھوگنے کے بعد کبھی دیاس میں دیکھا ہے کہ پندرہ سال مکھے منتری رہنے کے بعد ایک آدمی کی ستھا کی بھوگ اتنی بڑی ہو گئی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے تمہارے ووٹ کا تمہاری سپورٹ کا تمہارے منڈٹ کا گلہ گھوڑ دیا کہ آپ ایسا مکھے منتری چاہتے ہو اگر آپ نہیں چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ مدھر پردیش کی آن بان شان برقرار رہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس پویتر بھومی کی مریادہ برقرار رہے تو تین تاریخ کو بینہ کچھ سوچے دنکے کی چوٹ پر گدھاروں کو چوٹ دیتے ہوئے ہاتھ کے پنجے کے سامنے کا پٹن دوا کر کے ووٹ دینا ووٹ دینا اور جب سادو کسی کے گھر آتا ہے تو اسے دکشنہ دی جاتی ہے لیکن میں آج تم سے دکشنہ نہیں مانگوں گا نہیں مانگوں گا لیکن آج اس راشت کی رکشہ کے لیے لوگ تانترک مریادہوں کو سرکشت رکھنے کے لیے میں آپ سے اس پنگ کا چپا دھائے کے لیے جھولی پھیلا کے ووٹ مانگنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے نراش نہیں کروگے لیکن یاد رکھنا ابھی چار پانچ دن باقی ہیں ہر طرح کا شرینتر ہوگا ہر طرح کی راجنیتی چلی جائے گی کوٹنیتی چلی جائے گی ابھی مجھے پتا چلا کہ ایک ایمیلے اور خرید لیا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ارے بھائی اگر تم اتنے ہی بڑے پراکرمی ہو تو پوری ویدھان سوا کو بھنگ کر کے جنتہ کی عدالت میں جاؤں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جو چوری سے کام کیا جاتا ہے وہ پاپ ہوتا ہے اور جو تنکے کی چوٹ پہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہوتا ہے میرے دوستو ان کے کارنا میں خراب ہیں انہیں سبق سکھانا آپ کا فرج بنتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے سچن پائلٹ جی کو بہت بہت دھنیوات آبھار ان کا آبینندن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ستہ کی کرسی کو سدھانتوں کے لیے دھوکر پہ مار دیا اور آج آپ کے بیچ میں ہیں آج آپ کے بیچ میں ہیں منوش دو طرح سے مہان بنتا ہے ایک جنم سے ایک کرم سے یادی جنم سے مہان بنتا ہے کوئی بڑے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی مہانتہ کچھ مشیش ترجہ نہیں رکھتی جو کرموں سے مہان بنتا ہے وہ یادگار بنتا ہے اتیاز کے پنوں میں انکت ہوتا ہے سچن پائلٹ وہ سکس ہیں جس نے جنم بھی ایسے گھر میں لیا جو دیش بھکت کسان کے گھر میں جنم لیا اور بھارت ماں کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر کے جو آدمی چلا گیا سوارگیہ راجیش پائلٹ کی سنتان کے روپ میں جنم لیا لیکن سچن پائلٹ نے جنم سے بھی اور کرم سے بھی سڑک سڑک چل کے راجیستان کو ناپا پیدل چلا لاتھی کھائی پردشن کیے دھرنا دیے تپا اور جو تپ کر کے کندن ہوا ہے وہ سکسیت سچن پائلٹ آپ کے بیچ میں موجود ہے میرا آنا سچن پائلٹ جی کا آنا جیتو پٹواری جی کا آنا سبھی تمام آپ کے پریانیتاؤں کا آنا اس بات کا ثبوت ہے اور آپ سب کا ہزاروں کی تعداد میں آنا اس بات کا ثبوت ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ شبِ غم کے سینے سے خوشی کا سورج نکلنے والا ہے شبِ غم کے سینے سے خوشی کا سورج نکلنے والا ہے اور جورا کی مہکی مہکی فضا یہ کہتی ہے بڑی چلدی موسم بدلنے والا ہے موسم بدلنے والا ہے اور کوئی ڈرنے کی بات نہیں میرے دوستو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر اور جسے زمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر میرے دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ زیلا کانگریس ادھیکش ڈسٹک کانگریس کمیٹی شہر کانگریس کمیٹی بلوک کانگریس کمیٹی سبھی آدھر نیامنج کو پرنام کرتے ہوئے اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں تین نالہ لگانا چاہوں گا میں کہوں گا جو سرکار نکمی ہے آپ کہیں گے وہ سرکار بدلنی ہے جو سرکار نکمی ہے جو سرکار نکمی ہے جو سرکار نکمی ہے تخت بدل دو تاج بدل دو بے ایمانوں کا تخت بدل دو تاج بدل دو بہت بہت شکریہ دھنیوات سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرکار دپائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں